اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یو ٹیچر مہویش ایم اروپ اڈوان اسلامیہ ٹیچر ہاوریو سٹوڈنٹس ہم لوگ اڈوڈو ڈرائمر کا کام کریں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے لیسن کے طرف چلتے ہیں آج ہمارا لیسن جو ہے وہ اسم ہے ٹھیک ہے آج ہم لوگ اسم کے بارے میں پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسم لکھا ہوا ہے اچھا آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے اسم کسی شخص کا نام کی جگہ کا ہوتا ہے اسم کے لاتے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے اگر میں اپنا نیم لے لیتی ہوں مہویش ٹھیک ہے علی مصطفیٰ فہد کیران ہمام مطلب اس طرح کے جو نیم ہوں گے وہ اسم ہوں گے ٹھیک ہے چیزیں جیسے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی پاس پینسل ہے آپ کی نوڈ بک ہے آپ کی بک ہے بیگ ہے ڈیکس ہے چیئر ہے بلیک بورڈ ہے وائٹ بورڈ ہے چاک ہے ڈسٹر ہے آپ کی گھر میں بیڈ ہے اٹینسل ہے سوفا ہے مطلب اس طرح کے کوئی بھی جو چیز ہوگی وہ بھی ہمارے پاس اسم ہوگی جیسے شہر کا نام ملک کا نام جیسے ہیں ہراوال پنڈی اسلام آباد کراچی پشاپر ملتان ٹھیک ہے یہ اس طرح کے مطلب جگہ کا نام اسم ہوتے ہیں دیکھیں اب ڈیفینیشن کسی شخص چیز جیسے جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے جیسے آدمی کتاب پہاڑ وغیرہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لیسن میں کیا ہے دیکھیں درز یا نظم پڑھئے اس میں سے اسم تلاش کر کے نیچے دی کے جگہ پر لکھئے اب ہے فہد نے ایک توتہ پالا پیارا پیارا بھولا بھولا ہری ہری ہے اس کی وردی لاز چمکتی چونچ ہے اس کی یہ توتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی کہ فہد نے ایک توتہ پالا تھا وہ پیارا بھی تھا بھولا بھولا بھی تھا اس کی وردی جو تھی یعنی کہ اس کے یہ جو اوپر انہوں نے بتایا اوپر جو اس کی سکن ہے یہ گرین گرین ہے ہری ہری ہے اس کی وردین نے یہاں پر وردی شوکی ہے یعنی کہ ایک اسیم کوئی یونی فارم یعنی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو انہوں نے ایزا وردی نام دیا انہوں نے گرین گرین ہوتی ہے لال چمکتی چونچ ہے اس کی یعنی کہ اس کی چونچ ہے وہ ریڈ کلر میں ہے لال رنگ میں ہے چپ چپ بیٹھا اونتا رہتا آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی اونتا یعنی کہ جیسے بندہ نیند میں ہوتا ہے جیسے اس کو نیند آری ہوتی ہے یعنی کہ چپ چپ بیٹھ کے اونتا رہتا ہے آنکھیں بھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہیں جن سے ظاہر ہے چلاکی ہر کوئی اس کو بودو کہتا ہے یعنی شکل سے تو وہ معصوم سا لگتا ہے لیکن وہ ہے بہت چلاک ہے جو توتا ہے ہر کوئی اس کو بودو کہتا ہے بودو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جو اکل مند نہیں ہوتا چلاک نہیں ہوتا یعنی کہ سہمہ ہوتا ہے ڈرہ ڈرہ ہوتا ہے فہد سے ہی وہ بادام کھائے فہد کو ہی سہانے گیت سنایا یعنی کہ فہد سے وہ اتنا زیادہ ٹائچ ہو گئے تھا کہ فہد اس کو بادام گرہ کھلاتا تھا اور وہ اس کو اچھے اچھے گانے بھی سناتا تھا جو توتا ہے زیادہ بات ہے وہ فہد نے پالا تھا اس کو اتنا زیادہ پیار ہو گئے تھا اس کے ساتھ ٹائچ ہو گئے تھا آپ اس میں اسم دیکھیں اسم ورڈ میں نے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں آپ نے انڈرلائن ورڈ یہاں پر یہ جو بیشز دی میں یہاں پر آپ لوگوں نے خود لکھنی ہوگی جیسے اس میں فہد ہو گیا توتا ہو گیا اچھا وردی ہو گئی چونچ ہو گئی آنکھیں ہیں بودو ہے بادام ہے گیت ہے یعنی کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ سب ہمارے پاس اسم ہیں پیارے پیارے بھولا بھولا اسم نہیں ہے چمکتی لال یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اونٹا رہتا ہے یہ اسم نہیں اونٹا یہ فیل میں آ جاتا ہے یعنی کہ وہ کئی کام کر رہا ہے چلا کی یہ بھی فیل میں آ جاتا ہے یعنی یہ چیزیں بھی آپ چھوڑ دیں یعنی بس جو میں نے انڈرلائن کی ہیں وہ اسم ہوں گی یہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنی ہے سٹورنٹس آپ لوگوں کہ یہ اسم کی ڈیفنیشن تو لونگ ہے یہ آگے بھی میں نے سولٹ کی ہوئی ہے لیکن یہ میں آپ کو پیج بعد میں کروں گی تاکہ آپ لوگ پہلے اس کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کو اچھی طرح سے یاد کریں پھر اس میں سے جو انڈرلائن ورڈ ہیں ان کو یہاں پر لکھے پھر ان کو یاد کر کے سنائیں بھی کہ ہم اس میں سے کون کون سے ہیں جو باقی آپ لوگوں کا پیج رہ گیا ہے یہ ٹو پیجز یہ میں آپ کو نیکسٹ وینس ڈی کو کرواؤں گی ابھی ایک بار میں سارا نہیں کرواتی تاکہ آپ لوگ کم سے کم جو ہے اپنا ورک لے لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں نیٹ رائٹنگ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ آپ کا ہومرک ہے اور آپ نے اس کو بک بھی کرنا ہے یہاں پر گھر کا کام اوپر ڈیٹ اینڈے اس طرح لگا کے پھر آپ نے اس کو بک بر کر کے آپ نے اس کو مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے آپ کا آج کا اتنا ہی پیج ہے ایک ہی پیج میں آپ کو دے رہی ہوں اور ریڈنگ جو ہے آپ لوگوں نے یاد کر رہا کہ یاد تر کے اس کی بھی ویڈیو بنانی ہے تاکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیسا تک ریڈنگ یاد ہے اور یہ اپنے ورک کی بھی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ ورک یہاں پر کریں گے نا رائٹ کریں گے نا تو آپ انہیں اس کی بھی ویڈیو بنانی ہوگی ٹھیک ہے باقی جو آپ کا کام ہے وہ میں آپ کو نیچ کروں گے بھی اپنے سارا ایک بار نہیں کرنا آپ کو کم سے کم کام دیا جا رہا تاکہ اچھی طرح آپ لوگ رائٹ بھی کریں اور اس کو یاد بھی کریں ٹھیک ہے آج کا میرے تنا ہی لیکچرز ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ